آگے بڑھتے ہوئے ہم حکومت کی سٹریٹیجی کے بارے میں بھی بات کریں گے حکومت نے جو اس وقت ریڈ زون کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے جو کہ آلریڈی کافی آگے تک ایکسٹینڈڈ تھا اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مختلف اسلامباد کے اندر ایک الگ شہر بناوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور لمبی ہسٹری ہے اس میں جائے بوئر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو مزید کتنا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے کتنی بڑی امپلیکیشنز ہیں ان دی فیوچر کی کس طریقے سے جو فورنرز ہیں جو انویسٹرز ہیں جو بزنسمن ہیں اور پاکستان میں آ کر اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور جب وہ ایسی صورتحال دیکھیں گے تو اس کیو پر پاکستان کے لیے معاشی فرنٹ پہ اور سیاسی فرنٹ پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پہلی چیز جب آپ نے جو ایس سیکٹرز ہیں ایس سیکس ایس سیکس اور دوسری طرف جی سیکس اور جی سیون ان کو جب آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے ریڈ زون کے اندر یعنی کہ آپ کوٹر جو اسلامباد کا اس کو ریڈ زون بنا چکے ہیں تو آپ ایمیجن کریں یہاں پر جو فورنرز رہ رہے ہیں وہ کتنا سیف فیل کر رہے ہوں گے اسلامباد کے اندر گھومتے ہوئے یا ان سیکٹرز کے اندر یا ان سیکٹرز سے باہر جاتے ہوئے کتنا سیف فیل کرتے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو مختلف یہاں پر انویسٹرز ہیں جو بزنسمن ہیں جو باہر سے سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامباد کے اندر آ کر رہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ جو ہے وہ کی جائے یہ دار الحکومت ہے تو وہ جب پڑیں گے کہ ریڈ زون اتنا ایکسٹینڈیڈ اور سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے اور اسپیشلی ایک لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے آپ نے اتنے سارے جو اقدامات ہیں وہ اٹھا لیے تو اس سے جو کانفیڈنس انویسٹرز کا وہ کتنا گرے گا اس کی بہت ساری اور امپلیکیشنز یہ بھی ہیں کہ جو عام شہری ہیں اسلامباد کے لیے ان کے لیے جو عام دورفت ہے اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ جب یہاں پر ناکے لگتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے اور بہت دفعہ جو پولیس الکار ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی ہوتی جو ان کا مقصد ہونا چاہیے کہ اگر وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے گاڑیوں کو روک رہے ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں کہ کون کیوں اور کہاں جا رہے ہیں یا وہ چیکنگ کرنا چاہتے ہیں گاڑی کی تو اس کی اوپر جو چیکنگ ہونی چاہیے اس میں بھی بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے اور جو عام عوام ہوتی ہے اس کے لیے انکنوینینس کریئٹ ہو جاتی ہے